السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم نے بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھا ہے کہ حمل ان کا ساقط ہو جاتا ہے حمل گر جاتا ہے اسقات حمل ہوتا ہے اولاد کی خواہش رکھتی ہیں لیکن اولاد ہوتی نہیں ہے دو مہینے کا ہوتا ہے حمل زیادہ جاتا ہے تین کا ہوتا ہے حمل زیادہ جاتا ہے تو بہت سارے دم کروائے جاتے ہیں بہت ساری کام کر جاتے ہیں جس کی بنا پر ان کا جو حمل ہے وہ قرار نہیں پاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا جو حمل ہے وہ قرار پائے گا انشاءاللہ اور وہ گرے گے نہیں آپ کا ایک تعویز ہے وہ تعویز تقریباً جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تعویز جونس ہے نا اپنے کمر میں باندھ لے اس تعویز کو کمر میں باندھ لے وہ اس کا طریقہ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب حاملہ ہو جائے پہلا مہینہ دوسرا مہینہ ہے ایک مہینہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے مہینے میں آپ نے بدھ والے دین آپ نے بیشت آپ کبھی بھی ماندھ سکتے ہیں بدھ والے دین آپ کچھ اللہ کیاں صدقہ خیرات کر کر یہ تعویز میں آپ کو سکرین پر دے دیتا ہوں آپ اس کو لکھ لے دیئے خود لکھ لی دیئے یا پھر آپ اس کو جو بھی لکھے وہ باوضو ہو کر لکھے اور زافران سے لکھنا زیادہ بہتر ہے آپ شاہی سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن زافران سے لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو زیادہ فائد ہوگا لکھ لیجئے لکھنے کے بعد آپ کسی موچی کے پاہ جائے چمڑے میں اس کو کروا لیجئے دھوری باندھ کر پھر اس کو اس تاویز کو اپنے کبر پر بان لیجئے ٹھیک ہے جب دوسرا مہینہ شروع ہو بدھ والے دین پھرنا کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز سے لکھ سکتے ہیں لیکن زافران سے لکھیں گے تو زیادہ آپ کو فائد ہوگا بان لیجئے انشاءاللہ اس کو باندھ رکھئے نوے مہینے تک آپ اس کو کبر پر باندھ رکھئے جب نہانے کے لیے جائیں تو اس کو اتار دیجئے کیونکہ قرآن پاک ایک آیت ہے انہم یقینون قیدہ اس کا نقش ہے یہ تو آپ جب واشنوم میں جائیں تو اس کو آپ دوری کو کھول لیجئے اور اس کو ایک شیئر پر رکھ لیجئے اور جب واشنوم سے باہی رہے تو اس کو دوبارہ باندھ لیجئے تو اگر کوئی دو تیتہ چار گھنٹے نہیں بھی باندھی آپ ایک دن نہیں بھی باندھی تو کوئی حریس کی بات نہیں ہے جب بھی آپ کو یاد آئے جب بھی آپ کو پتا چلے کہ میں نے دوری نہیں باندھ رکھی تاوید نہیں پہنا ہوا تو فوراں اس کو پہل لیجئے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا جو انسا بچہ ہے وہ صحیح سلامت ہوگا اور اس میں کسی قسم میں کوئی نقص نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور تدرست ہوگا اور حافظہ اس کا قوی ہوگا اور وہ محفوظ ہوگا ماں کے پیٹ کے در حمل ساکت نہیں ہوگا ایک تو آپ نے عمل یہ کرنا ہے دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کالے میرچے آپ نے لینی ہے اس پر اکتالیس دفعہ آپ نے وشم سیوزوہاہا یہ صورت آپ نے پڑھنی اکتالیس دفعہ پڑھ کر کالے میرچوں پر دم کر لینا ہے تھوڑی سی کالے میرچے لے لیں تو آپ اس پر دم کر لیں تو اکتالیس دفعہ پڑھ لیں پھر اس میرچوں کو آپ جب بھی ہمیسے لکھیں اس کے بعد ایک میرچ آپ اس کو استعمال کرتے رہے تو یہ دو تیر طریقے کار ہے ایک تو یہ تعویز تو آپ نے لازمان بات لینا ہے اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو بلا ہوگا اگر آپ ہم سے کسی قسم کا رہانے علاج کرونا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ بھی کہا آپ چینل کو سبسکرائب کر لی تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ